سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کے آپ سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنا فیراز روچ کے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ گلے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں کچھ ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ لوگوں کو دینے والا ہوں کچھ نئے قائدے قانون جو ہے قوید کے اندر بنے ہیں اور جو کہ آپ بھی لاغو ہو جائیں گے خاص کر کے یہاں پہ ہر طریقے کے قائدے قانون ہیں چاہے آپ گاڑی چالاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اور چاہے آپ اینٹری ایکزٹ جو بھی کر رہے ہیں سب ہی کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں تو چلیے پھر بنے دری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو ہمارے پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے آپ کو انفرمیشن ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جھوڑے رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ زہرہ ایریا میں گرفتاری کی گئی ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے پکڑے گئے ہیں حالکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ پہلے بھی پکڑے گئے تھے ابھی بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل گیا اور یہاں پہ ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو کہ شراب وغیرہ کا دھندہ وغیرہ کرتا تھا اس طریقے سے ساری چیزیں کرتا تھا تو اگر آپ اس طریقے سے کوئی بھی illegal activity illegal طریقہ کا کام کاش کر رہے ہیں کہیں پر بھی رہ کر تو آپ نے نہیں کرنا ہے آپ بات کر لیتے ہیں ہاں پہ اگلی خبر کی طرف جوگلی خبر آ رہی ہے نکل گیا وہاں یہ بائیومیٹرک کو لے کر رہا اب کوئی بھی بندہ ہے چاہے وہ قویدی ناغری کے باہر کا ہے کسی بھی طریقے سے اگر قوید کے اندر انٹر کر رہا ہے تو اس کو کمپلسری ہر بندے کے لیے کر دیا گیا ہے کہ وہ بائیومیٹرک ہے یعنی کہ فنگر جو ہے وہ آپ نے لگائے گا اس کے بعد میں آپ کو انٹری ملے گی تو یہ ایک نیا قانون جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اور اب کوئی سے بھی کوئی بندہ آتا ہے قوید کے اندر تو اس طریقے سے آپ کو اس چیز کو فولو کرنا رہے گا اگر اس چیز کو فولو نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہ ایتھوبیا کنٹری کا وسخص تھا جو کیا ائرپورٹ سے بھاگا اب اس کو بھاگا کیوں اس کا ریچر میں آپ کو سب سے چیزیں کلیر کر کے بتا دیتا ہوں ایتھوبیا یہ بندہ تھا یہ پہلے جب یہاں سے قوید سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا تو یہ فنگر کر کے یعنی بلوک کر کے بھیجا گیا تھا اور اس نے جالی پاسپورٹ بنایا ساری جالی ساری چیزیں کروا کے اس کے بعد میں ائرپورٹ پائے جب ائرپورٹ پائے اس کے فنگر وغیرہ لگے تو پورا پچھلا ڈیٹا جو تھا وہ باہر نکل گیا اور اس کو جو تھا جو بیٹنگ ہال وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے بٹھائے گا اس کے فلائٹ کا بندہ وغیرہ کرنے کے لیے ہیں ساری چیزیں کرنے کے لیے ہیں تو وہاں سے یہ بندہ کسی بھی طریقے سے دکھ چھپ گیا جیسے ہی نظر بچی تو یہ قوید کے اندر انٹر ہو گیا اور ائرپورٹ سے بھاگ گیا تو اب اس کی جو ہے پورے طریقے سے چیکنگ ہو رہی ہے قوید کے ہر کونے کونے میں ہر طریقے سے جو ہے ایسے بندوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جو اتنا جو ہے بڑا کرائم ہی سمجھئے گا کہ وہاں سے ایک کسٹڈی سے بھاگ آئے بندہ اس طریقے سے اب ہو سکتا ہے پکڑنے کے بعد میں اس پر بڑا ایکشن لیا جائے بڑی چیزیں کی جائیں تو ان چیزوں کو آپ نے دھیان دینا کافی زیادہ ضروری ہے اس طریقے سے کہیں پر بھی ان لیگل ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں آپ پکڑ جاتے ہیں تو ایسے بلکل نہ بھاگیں کیونکہ بعد میں آپ کے اوپر اور بھی بڑے مقدمے لگیں گے اور بھی بڑی آپ پر کاروائی کی جائے گی اور بھی بڑے آپ پر فائن لگ سکتے ہیں تو یہ ایتھوپیا بندہ تھا یہ بھاگ گیا ہے اب پورے قویت کے اندر کیا سے بھاگا کیا ہوا کیا نہیں ہوا ساری چیزوں کو چیک کرا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں جہاں سے بھاگا کہاں پر ملے گا اسے ساری چیزیں جو ہے پکڑ گئے اس کو پھر باپس سے ڈیپورٹ کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں آپ پہ محبولہ میں چیکنگ کیا گیا دس لوگوں کو پکڑ گیا اور محبولہ میں ایک جگہ اور چیکنگ کیا گیا وہاں پہ بھی آٹھ دس لوگوں کو پکڑ گیا اور یہ سب ہی لوگ غیر قانونی طریقے سے گھنڈا کچھ لیڈیز وغیرہ بھی تھے ان میں مرد بھی تھے جو کہ دھندہ کرنے کا کام کیا کرتے تھے کرایا بھی کرتے تھے تو اس طریقے سے لوگ جو ہے پکڑے جا رہے ہیں قویت کے اندر اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو آپ نے دھیان دینا بہتی زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی کوئی بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو دھیان دینا اب ہوتی زیادہ ضروری ہے ہم سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کیا بھی ہم سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس میں جو ہے سیویل آئیڈیا وہ ختم ہونے والی ہے اور ہم چھٹی بھی جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا سیویل آئیڈی کا ٹیہن ہی پہ بڑھوا کے جائیں یا پھر وہاں سے کھول کر گئے میسیج کر گئے جہاں سب ہی اپنے کفل سے کمپنی سے وہاں پہ بعد میں جا کر بڑھوائیں تو دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کوئیت سے جا رہے ہیں تو اپنا پورا کام یہیں پہ خود سے کرا کر جائیں تو آپ کا پیمنٹ بھی کم لگے گا اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آپ کوئیت کو چھوڑ دیں اس کے بعد میں آپ بولیں اس کے بعد میں آپ کا ایکامہ جو بھی آئیڈی ہے وہ نہیں بڑھے اور آپ کی چھٹی گینسل ہو جائے اس کے بعد میں جو ہے پھر آپ کوئیت کے اندر جو ہے انٹری نہیں کر پائیں تو ان چیزوں پر آپ نے دھیان دینا کافی زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آڑی ہیں نکل گئے وہ آ رہی ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو اپنے ویزا کو ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں جو ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم ویزا کو ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں ہم انلیگل ہیں کیسے انلیگل ہم ہو گئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میری کمپنی نہیں بن رہی ہے زیادہ اس کمپنی کے پاس میں کام نہیں ہے دوسری کمپنی میں جا کے میں کام کروں تو اپنی کمپنی سے بات کیجئے اس کے بعد میں جس کمپنی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کام بات کیجئے اور اس کے بعد میں آپ اپنے ویزا کو ٹرانسفر لے سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ یہاں پر نہیں ہے دونوں میں سمجھوتا ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ ٹرانسفر لیجئے اب بہت سارے لوگ ہم سے یہ بول لیں illegal ہوتے کیاں سے ہیں اس کے بارے میں کچھ information دے دیجئے تو illegal ہیں ایسے ہوتے ہیں جس کام پہ آپ گئے وہاں پہ کام نہیں کر رہے دوسری جگہ جا کے آپ کام کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس میں passport بھی ہے ID بھی ہے ساری چیز ہیں لیکن آپ دوسرے کام میں جو ہے وہاں پہ لگ ہوئے ہیں جہاں گئے وہاں پہ کام نہیں کر رہے تو آپ illegal کہلائیں گے اگر کہیں پہ بھی پکڑ دھکڑ ہوگی تو وہاں پہ آپ کو پکڑ کر یہ تھی کچھ important جانکاری میں نے آپ تک share کر دی اسی طریقے کی information کے لیے چینل کو subscribe کر لیں facebook page پہ اس ویڈیو کو دیکھیں facebook page کو follow کر لیں آپ اپنا خیل لگیں اپنی family و لوگ خیل لگیں take care bye bye